بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آتمہ سے بات کی جا سکتی ہے؟ یعنی جو روح اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی کیا اس روح کو دوبارہ واپس لاکر اس سے بات کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال اس لئے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ایک شخص ہے اسٹیو حف جو کہ پیرا نورمل ایکسپرٹ ہے پیرا نورمل ایکسپرٹ اس شخص کو کہتے ہیں جو آتمہ سے بات کر سکتا ہے جو روح سے بات کر سکتا ہے حالانکہ سائنس کے اندر بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سائنسی حضرات بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے لہذا سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے لیکن یہ جو شخص ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس جو سپریٹ پاکس ہے اس کے اندر آتمہ آتی ہے روح آتی ہے میں اس سے سوال کرتا ہوں اور وہ اس کا جواب دیتا ہے یہ شخص لائم لائٹ میں پہلے بھی آیا تھا جب اس نے مائیکل جیکسن کی روح سے بات کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور اب یہ لائم لائٹ میں اس لیے آیا ہے اس کی ویڈیوز کو اتنا شیئر اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ حال ہی میں فانسی لگا کر خودکشی کرنے والے شخص ششان سنگھ راج پوت کی آتمہ سے اس نے بات کی ہے اور اس ویڈیو کو اس نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کیا ہے اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے کیا کسی روح سے بات کی جا سکتی ہے کیا آتمہ آ سکتی ہے اس تعلق سے اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہاں سے چلا گیا اس شخص کی آتمہ اب دوبارہ واپس دنیا میں کسی شکل میں بھی نہیں آ سکتی ہیں دوسرے مذائب کے اندر ہے کہ ایک شخص کے ساتھ جنم ہوتے ہیں ایک شخص کی ساتھ مرتبہ روح آتی ہے وہ الگ چیز ہے اس کو اسلام مکمل طور سے ڈنائی کرتا ہے اس کلپ کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر سے اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ نکل جائے ابھی ایسا نہ ہو کہ اسٹیف ہف کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان ڈگمگا جائے اسلام اس تعلق سے بلکل ڈنائی کرتا ہے کوئی آتما نہیں آسکتی ہے اور سائنس بھی اس چیز کو مکمل طور سے ڈنائی کرتی ہے پھر آپ سوال کریں گے جو اسٹیف ہف نے کیا وہ کیا ہے دیکھئے ہر شخص کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے اور جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ لوگ کالا جادو جانتے ہیں وہ جادو جو شیطان کو خوش کرتا ہے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ایک ہمزاد لگا ہوا رہتا ہے جب وہ شخص انتقال کر جاتا ہے تو وہ شیطان دنیا میں رہ جاتا ہے اب ظاہر ہے بچپن سے ایک شیطان اس کے مرنے تک اس کے ساتھ تھا تو اس کی ساری چیزیں وہ جانتا ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اسی شیطانی عمل کو کرتے ہیں اور اس سے کچھ چیزیں اگلواتے ہیں اس ہمزاد کو حاضر کرتے ہیں اس کو خوش کرتے ہیں اور اس سے کچھ چیزیں کہلواتے ہیں جس کے اندر سچائی ایک پرسنٹ بھی بمشکل ہوتی ہے باقی ساری چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں اب اپنی عقل کو لگائیے اپنے ذہن کو دوڑائیے کہ اگر ایسا ہونے لگے تو سی بی آئی کو ہٹا دیجئے جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ کام کرتے ہیں اس کے بعد جو ساری انویسٹیگیشن چلتی ہے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کوٹ کے اندر جج کی وکیل کی ضرورت نہیں ہے ایک شخص نے سوسائٹ کیا جس شخص کا سوسائٹ ہوا ہے اس شخص کی آتمہ کو بلائیے اور اس سے پوچھ لیجئے کہ بھائی تم کو کس نے مارا ہے وہ شخص بتا دے گا کہ فلا شخص نے مجھے مارا ہے اس کو پکڑ کر کے سزا دے دیجئے کوٹ کی ضرورت نہیں ہے سی بی آئی کی ضرورت نہیں ہے انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے سیکریٹ جو ایجنس ہوتے ہیں ان کی ضرورت نہیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے اندر اتنی سچائی ہوتی تو لہذا یہ ساری کی ساری چیزیں فیک ہیں اسٹیو ہف کے خلاف بہت سارے کولم نگار نے اس کا ڈینائی کیا ہے اس کے اوپر بہت ساری آواز اٹھائی ہے اس کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے دعوے جھوٹے کرتا ہے اور اس کے ٹریپ میں بلکل بھی نہیں پھسنا چاہیے یہ صرف لائم لائٹ میں آنے کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ ششاند سنگھ راجپوت پورے گلوبلی فیلال وہ ٹرینڈنگ میں ہیں اس لئے اس نے یہ کام کر کے اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کی کوشش کی ہے تاکہ دنیا اس کو جانے اور اس کی شہرت ہو وہ فیمس ہو یہ صرف یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اسلام مکمل طور سے اس کو ڈینائی کرتا ہے لہذا اس ٹریپ میں بلکل بھی نہ پھسے ایسی کوئی حق بات ہے ہی نہیں حالانکہ کسی بھی درب میں پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ اس طرح سے آتما کو بلا کر کے بات کی نہیں جا سکتی ہیں اس کی پوری کی پوری ویڈیو فیک ہے اس کلپ کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کے ذہن کے اندر اس طرح کی کوئی چیز پیدا نہ ہو جو آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے یا اسلام کے اوپر آپ کو کوئی شک کو شبہ ہو اس طرح کی ٹریپ سے بچیں اس طرح کی جو چیزیں ہاں کی جاتی ہیں فیک چیزیں پھیلائی جاتی ہے اس تعلق سے بچیں اور اس ٹریپ میں بالکل بھی نہ پھسیں اس کلپ کو شیئر بھی کریں اپنے دوست احباب از اخرابہ رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ ان کے بھی صحیح رہنمائی ہو سکیں مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ